ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جن فیکٹریوں میں کام کر شروع ہوا ہے ہم نے ان کی پہچان کی اور جاننے کی کوشش کی کہ جہاں کام شروع ہو گیا ہے وہاں مزدوروں کا کیا حال ہے اس کی پڑتال کے لیے ہم نے لکھنوں میں میکدوت نام کی کمپنی میں جا کر حالات کا جائے جائے لوگ ڈاؤن کے دوران سب سے بڑا سنکٹ مزدوروں کا اور ارتویوستہ کو بچانے کا ہے لوگ ڈاؤن تھری میں سرکار نے کچھ ریایتوں کے ساتھ فیکٹریوں کا کام ضرور شروع کیا ہے لیکن پلائن کی استطیب بہت زیادہ گمبیر ہے ایسے میں کس طریقے سے فیکٹریوں کو شروع کر کے ارتویوستہ بھی بچائی جا سکتی ہے اور مزدوروں کا جو سنکٹ ہے اس سے بھی سرکار کو نزات مل سکتی ہے آج اس کی پڑتال کے لیے میں لکھنوں میں موجود ہوں اور آج یہاں آپ کو میکدود گرامو دیوک سیوہ سنستان نام کی ایک فیکٹری کے اندر لے چلوں گا اور دکھاؤں گا کہ اس فیکٹری کے اندر کام بھی چل رہا ہے اور کس طریقے سے سرکار کے نیاموں کا پارن بھی ہو رہا ہے پڑتال کے لیے سمواداتا رڑویر پہنچے لکھنو کے میکدود گرامو دیوک سیوہ سنستان یہ وہی کمپنی ہے جہاں گڑکاری ستریٹھا جیسے دو سو قسم کے آئیرویدک پروڈکس بنتے ہیں ان میں سینٹائزر بھی شامل ہیں لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو کمپنی کو سب سے پہلے سینٹائزر بنانے کی انمتی ملی لیکن لوگ ڈاؤن تین کے دوران سرکار نے فیکٹریوں کو گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے کام شروع کرنے کی انمتی دے دی اسی آدیش کے تحت میکدود میں سینٹائزر کے علاوہ انی پروڈکس بنانے کا بھی کام شروع ہو گیا میکدود کمپنی آئیرویدک دوائیاں بناتی ہے اور اس فیکٹری میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جب صبح وہ پہستے ہیں تو جتنی بھی سوشل دسٹینسنگ کے نارمز ہیں ان نارمز کا فالو کیا جاتا ہے آپ دیکھیں فیکٹری کے ٹھیک باہر ایسے گولے بنائے گئے ہیں اور نہ صرف باہر بلکہ اندر بھی اس طرح کے گولے ہیں اور جو بھی کرمچاری یہاں پہستے ہیں سب کو سب سے پہلے ہینڈ سنٹائز کرنا ہوتا ہے یعنی کی جو سرکار کا آدیش ہے ہینڈ سنٹائزیشن کا اس کا کام یہاں پہ پورا ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہی یہ جو کرمچاری ہیں وہ سب اندر جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں فیلحال اس کمپنی میں پورا کام تو نہیں شروع ہوا ہے لیکن کچھ کاموں کے لیے جو کرمچاری ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کو سارے نیموں کا یہاں پہ پالن کرتے ہوئے ہی کمپنی کے اندر داخل ہونے لیا جائے کمپنی کی الگ لگ یونٹوں میں کام شروع ہو گیا ہے لیکن راو مٹیریل نہ مل پانے سے پوری کشمتہ کے حساب سے کام نہیں ہو پا رہا اس میں یہاں فیکٹری بند ہونے کے بعد جب کھولنے کی نوبت آ رہی ہے تو ہم لوگوں کو یہ دکھت آ رہی ہے کہ جو راو مٹیریل ہم لوگوں نے بک کر آیا تھا اس سے دھائی مینے پہلے تو وہ مال ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں مل پایا ہے یا ہم لوگوں نے جو مال بھیجا تھا وہ کسٹمرز کو نہیں مل پا رہا ہے جس قرآن سے وہ نیا مال لینے میں کترہ آ رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کہہ رہی ہیں کہ جو ابھی ہم مہتپون جو آوستے گستو میں آتے ہیں انہی کو ہی میں مال سپلائی کر پا رہا ہوں جس قرآن سے جو ہے مجھے مال لینے دے ہیں پھر اس کے آج کی تاریخ میں کھلا ہے تو لیور اور اس میں بھی دکت آ رہی ہے بازار میں ان دنوں سب سے زیادہ مانگ سانیٹائزر کی ہے اس لیے سب سے زیادہ زور بھی اسی کو بنانے پر ہے کرمچاریوں کا ماننا ہے کہ اب دھیرے دھیرے سرکار کو کام دھندے کھولنے چاہیے جس سے لوگوں کو روزی روٹی ملتی رہے سرکار سے یہ اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو کام اسی طرح ملتا رہے ہم لوگوں کو کھرچے میں کوئی دکت نہ ہونے کوئی دکت نہیں ہونے کام سکت اس دن کے لیے بند ہوئی بیت میں پھر کام شروع ہو گیا تو ہم لوگ لگاتا رہا نہیں لگے کام ہارا چل رہا اس سے دکتیں ہوئی تھی جہاں دن کے لیے نہیں بند ہوئی ابھی کام پوری طریقے سے آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ چلنا چاہیے کوئی دکت تو نہیں دکت نہیں کام چلنا چاہیے دن نہیں لگ رہا ہم لوگ کام کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ سرکار پوری طریقے سے چھوٹ دے دے کام ہوگی کرمچاری جہاں بھی کام چل رہا ہے وہ سنتوست ہیں دکت نہیں ہے لیکن جو فیکٹریوں بند ہیں ان فیکٹریوں میں دکتیں ضرور ہیں اور اسی لیے ہم اپیل کر رہے ہیں سرکار سے کہ کورونا سے بچاؤ کے اپائے بھی کریں اور ساتھ ہی ارتفعوستہ کو بچانے کے لیے فیکٹریز کو بھی کھولیں کام بھی شروع کریں تاکہ جو مزدور ہیں جو پلائن کر رہے ہیں وہ پلائن بھی رکھے اور لوگوں کا گھر بار بھی چلتا رہے کیاپر پرسن پرینسنگ کے ساتھ رنوی ریوی پی نیوز لگ سو سوف پلائن کر رہے ہیں تاکہ آپ کے طرح خلال رہے ہیں تاکہ آپ کے طرح